بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس ویڈیوٹیوپ چینل سمارٹ اڈمیشنز آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں آپ سے آپڈٹ شیئر کروں گا یونیورسٹی آف ویٹینوری اینڈ اینیمل سینسز کی طرف سے جو آپڈٹ آئی ہے فرسٹ میر لسٹ کے بارے میں وہ آپ سے شیئر کروں گا تو اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو لازمی طور پر سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری آنے والی تمام اپ ڈیٹس کا جو نوٹیفکیشن ہے وہ آپ تک پہنچ سکے سٹوڈنٹس جو اس کی جو پہلی میر لسٹ ہے اس کی بارے میں اگر ہم بات کریں تو وہ شیڈول کے مطابق آج لگنی تھی تو سٹوڈنٹس یونیورسٹی آف ویٹینوری اینڈ اینیمل سینسز لاہور اس کی باقی جو کیمپس ہے اس کی جو پہلی میر لسٹ ہے وہ آناؤنس کر دی گئی ہے آپ نے جو اس کی پہلی میر لسٹ ہے وہ کہاں سے چیک کرنی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کی ویب سائٹ www.uask.edu.p اسی ویب سائٹ پہ آپ نے چلے جانا جہاں پہ آپ نے اپلائی کیا تھا ادھر ہی جا کے آپ نے جو ہے جو میرے لسٹن لگیں ہیں بی ایس کے پروگرامز کی تمام پروگرامز جس میں ڈی وی ایم ڈی فارمیسی پولٹری سینس بارٹنی زولوجی ڈیری ٹیکنالوجی اس کے علاوہ پولٹری سینس اور بارٹنی کے علاوہ باقی بھی جتنے بھی پروگرامز ہیں تمام کی پہلی میر لسٹ آناؤس ہو چکی آپ اس میں جنہیں سٹوڈنس نے اپلائی کیا تھا دیکھ لیں اگر آپ کا نام آ چکا ہے تو دو دن کا آپ کے پاس ٹائم ہے چھبیس نومبر دوازار بائیس جمعرات تک کا ٹائم ہے آپ تھرسڈے والے دن تک اپنی فی پے کروا سکتے ہیں اگر آپ فرائیڈے کو جائیں گے تو آپ کی فی سبمٹ نہیں کریں گے تو تھرسڈے والے دن تک آپ اپنی فی پے کر سکتے ہیں آپ کے پاس دو دن کا ٹائم ہے تو جنہیں سٹوڈنس کا نام آیا ہے وہ چک کر لیں اپنے فی جو ہے وہ جا کے پے کر دیں ڈاکومنٹس جمع کروا دیں اور اپنے اریجنل ڈاکومنٹس لے کے جانے ہیں سارے اور سٹوڈنس سے اس میں جو نیکسٹ میر لسٹ ہے وہ کب لگے گی اس کی اگر ہم بات کریں تو سٹوڈنس اٹھائیس نومبر دو آزار بائس کو سیچڈے والے دن جو ہے اس کی جو سیکنڈ میر لسٹ ہے وہ بھی انشاءاللہ نا اس کی جائے گی میں کوشش کروں گا آپ سے جو ہے وہ اپڈیٹ شیئر کرتا رہوں اس کی چینل پر شیئر بھی کروں گا باقی جو لوگ واتس اپ پر میسجز کر رہے ہوتے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ آپ کا جو بھی سوال ہو آپ ایک ہی میسج میں ٹائپ کر کے بھیج دیا کریں صبح جو ہے وہ آپ کی کالئیں آ رہی ہوتی ہیں تین بجے چار بجے پانچ بجے بھی آج جو ہے آپ کی کالئیں آ رہی تھیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے آپ کا جو بھی سوال ہو آپ جس ٹیک ہی میسج میں ٹائپ کر کے بھیج دیا کریں اگر میں نے نمبر شیئر کر رہی ہی دیا ہے تو آپ جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ صحیح استعمال کریں آپ اگلے بندے کو جو ہے وہ تنگ نہ کریں یہ آپ سے ریکویسٹ ہے آج بھی جو ہے وہ میں رات سویا پڑا تھا آپ کی کالیں آ رہی تھی تو سٹوڈنٹس آپ کا جو بھی سوال ہے وہ آپ ایک ہی مسجم میں ٹائپ کر کے بھیج دیا کریں میں آپ کو جو ہے وہ رپلائی دے دوں گا جیسے ہی میں ایزی ہوں گا تو باقی سٹوڈنٹس کی جن سٹوڈنٹس کا نام آیا پہلی میلسٹ میں وہ لازمی فی پی کر لیں آپ نے اس میں فی پی کرنے کے دو طریقے ایک تو آپ جو ہے فی اس میں اپنے جو آپ نے اس کے ایڈمیشن پورٹل بجا کے ادھر سے آپ وچر ڈاؤنلوڈ کر کے فی بھی پی کر سکتے ہیں لیکن آپ کو جو اس کے ڈاکمنٹس ہیں وہ سبمیٹ کروانے یونیورسٹی لازمی جانا پڑے گا تو آپ فی جو ہے ادھر سے وچر جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ کر کے اس کو پی کرنے کے بعد بارہ اس کی پی کا اپلوڈ کر دیتے ہیں تو تب بھی آپ کی فی جو ہے وہ ادھر جو ان کے پاس جو آپ جب آپ اس کا وچر اپلوڈ کر دیں گے پی کرنے کے بعد تو ان تک جو ہے وہ پہنچ جائے گا باقی جو اگر آپ نہیں جا سکتے اگر آپ زیادہ آپ کا فاصل ہے تو آپ جو ہے ڈاکمنٹس ہے ٹی سی ایس بغیرہ بھی کروا سکتے ہیں لیکن جو ٹائم ہے وہ دو دن کے اگر دو دن کے بعد لیٹ پہنچیں گے تو وہ آپ کا ایشو بان جائے گا تو بہتر تو یہی ہے کہ آپ جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ نہ کریں چلان ادھر سے آپ یونیورسٹی چلے جائیں یونیورسٹی آپ چلے جائیں ادھر جا کے جس ڈپارمنٹ میں آپ کا جو نام آیا ہے ادھر جائیں ان سے جا کے بات کریں وہ آپ کو چلان دیں گے وہ آپ پے کریں ڈاکمنٹس آپ نے اریجنل لے کے جانے جس وہ چیک کریں گے آپ کی اریجنل ڈاکمنٹس باقی جو آپ کے کافیز ہوں گی ڈاکمنٹس کے وہ آپ سے لیں گے اریجنل ڈاکمنٹس آپ کو واپس کر دیں گے چیک کرنے کے بعد تو یہ اس کا پراسٹس ہے فی پے کرنے کا باقی مزید بھی اگر آپ کی کوئی کنفیزن ہو اس کے ریلیٹڈ تو وہ بھی آپ جو ہے وہ پوچھ بھی سکتے ہیں انشاءاللہ بہت ہی جلد پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو ایک نئی اپلیٹ کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھیے گا خدا حافظ